بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے پندرہ جون یاد رکھی گا پندرہ جون وہ تاریخ ہے جس کے بعد پاکستان میں سب کچھ لپیٹا جا سکتا ہے یہ دعویٰ کر رہے ہیں ایک صاحب ان کا تعرف کیا ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہوئے مزید کیا بتا رہے ہیں ہمارے خزانے میں پیسے بھرنے کا ان کے مطابق طریقہ کیا ہے اور پندرہ جون سے جو کام بہت تیز ہوگا اس کے نتیجے میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں بندے الٹے لٹکائے جائیں گے شاید اور ان سے دولت وہ جو آپ کارٹونز میں دیکھتے ہیں ایسے پکڑا الٹا کیا ہلایا اور پھر مال سب کچھ گر گیا ان سے سب کچھ ایسے نکالا جائے گا جس فارمولی کا وہ ذکر کر رہے ہیں اس میں تو ایسا ہی ہوا تھا وہ فارمولا کیا ہے اب یہ تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتے ہوں لیکن سرگودھا میں جو کچھ ہوا ہے اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سرگودھا سے وہاں پر موجود دوستوں سے وہاں پر متعلقین سے متعلقین سے میں نے کچھ اہم ترین معلومات جمع کی ہیں وہ معلومات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں بلکہ سرگودھا کی اس صورتحال سے ہی بات شروع کرتے ہیں سرگودھا میں ہوا کیا سب سے پہلے سرگودھا میں تھانہ اربن ایریا ہے تھانہ اربن ایریا اس کی حدود میں ہے مجاہد کالونی اس مجاہد کالونی میں مبینہ طور پر یاد رکھی گا لفظ مبینہ طور پر یہ ریپورٹس کے مطابق ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ پیش آیا جس شخص پر یہ الزام لگا کہ اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے سلطان مسیح اس کے والد کا نام ہے نوید مسیح یہ جو سلطان مسیح ہے یہ وہی ہے جو ایک شخص آپ کو سوشل میڈیا کی فٹیجز میں لہو میں لطپت نظر آ رہا ہے یہ سلطان مسیح جو ہے وہ جو بڑا سا آپ کو حجوم نظر آتا ہے درمیان میں جگہ خالی ہے وہاں یہ پڑا ہوا ہے یہ فٹیجز کی ہے اہل علاقہ جمع ہوئے اور اہل علاقہ نے جمع ہو کر سلطان مسیح کی مار پٹائی شروع کر دی جب انہیں یہ خبر ملی کہ سلطان مسیح نے یہ کیا ہے سلطان مسیح نے بھاگنے کی کوشش کی اور اپنے گھر میں گھز گیا جو مشتعل افراد تھے انہوں نے اسے گھر سے نکالا اس کا ایک جوتیوں کا کارخانہ ہے اسے جلا دیا اس کے گھر کو آگ لگا دی اور پھر اس پر بھی فائر فائٹنگ کی کوشش ہو رہی ہے اور ساتھ میں جو سلگتے ذہن سلگتے جذبات ہیں ان کی بھی فائر فائٹنگ کی کوشش ہو رہی ہے اہل علاقہ نے شدید احتجاج کیا گھر پر اس کے پتھراؤ کیا پولیس پہنچی اور پولیس نے حجوم کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی وہ شخص گرفتار کر لیا گیا ہے جو اس میں اس پورے واقعے میں سب سے آگے بتایا جا رہا ہے جس نے اس اشتیال کو پیدا کیا کیونکہ فرض کر لیجئے ایک لمحے کو ابھی تو تفتیش ہو کر سامنے آنا باقی ہے اگر سلطان مسیح نے یہ قابل مضمت کام کر بھی دیا تھا تو پھر بھی ہونا کیا تھا ہونا یہ تھا کہ سلطان مسیح کو گرفتار کر کے قانون کے مطابق سزا دی جاتی تو شارق کمال صدیقی ہیں ریجنل پولیس آفیسر آر پیو انہوں نے لوگوں سے ہی کہا کہ قانون کا اپنے ہاتھ میں نہ لیں ہم اگر یہ شخص مجرم ہے تو اس کو قرار واقعی سزا دلوائیں گے شہری جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں آ رہے تھے پولیس نے کیا کیا اب میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھ دیتا ہوں پولیس موقع پر پہنچی ڈی پیو سرگودہ ڈاکٹر اصد اجاز ملی یہ بھی پہنچے علاقے کو گھیرے میں لیا مشتعل مظاہرین سے سلطان مسیح کو بھی چھڑوایا اور سلطان مسیح کے ساتھ کچھ افراد زخمیوں ان کو بھی چھڑوایا اور پھر اس کے بعد پولیس نے مشتعل افراد کو منتشر کرنے کی کوشش کی پولیس پھر اس میں جا کر بلاخر کامیاب ہوئی یہ پولیس کا دعویٰ ہے یہاں پر مزید کیا ہوا سرگودہ پولیس کے ترجمان بتاتے ہیں کہ ہم نے پہنچ کر سچوپیشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی زلے کی ایک امن کمیٹی ہے اس امن کمیٹی کے ساتھ ہم نے آئندہ کا لاعمل ترتیب دیا ہے شہری جو ہیں وہ اب پولیس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر ہمارے دوستیں نادر بلوچ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس علاقے میں اس نویت کا واقعہ اس سے پہلے بھی پیش آ چکا ہے غالباً سال بھر کے عرصے میں یہ تیسرا واقعہ بتایا جا رہا ہے یہ سرگودہ کی صورتحال ہے ایک وہ مناظر ہیں جب ہم نے اشتیال دیکھا ہم نے انڈرسٹ کی صورتحال دیکھی ہم نے آگ لگی ہوئی دیکھی ہم نے سلطان مسیح کی فٹیج دیکھی جو لہو میں لطپت تھا اس کے بعد کے مناظر پولیس نے جاری کی ہے پولیس کی نفری موجود ہے گلیاں کلیر ہیں پولیس والے کھڑے ہوئے ہیں سچویشن انہوں نے اپنی طرف سے انڈر کنٹرول کر لی ہے تو ہمیں وہاں پر پولیس اس سچویشن کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد تابو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ سرگودہ کی صورتحال میں دوسری چیز ہے اس کا ایک انگل اور ہے قاضی فائز اسے صاحب آپ چیف جسٹس ہیں جب یہ سینئر پیونی جج تھے جنہ والا کا واقعہ پہ شاید تھا جنہ والا میں اس سے کہیں زیادہ بدمنی ہوئی تھی وہ جنہ والا پہنچے تھے اور قاضی فائز اسے صاحب نے جنہ والا پہنچ کر صورتحال کا جائزہ بھی لیا ریپورٹس بھی طلب کی غالباً اس سلسلے میں کچھ احکامات وغیرہ بھی جاری کیے تھے اور اس پورے معاملے کو انہوں نے اٹھایا تھا قاضی فائز اسے صاحب اب چیف جسٹس ہیں ایک بار ضرور اس بارے میں کام کیا جانا چاہیے کہ ہمارے ہاں ایسے واقعات بار بار ہوتے ہیں اور یہ بھی آپ کو بتا دوں میں کہ ان کو روکا جائے اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے عدالت کرے اگر کسی نے یہ کر بھی دیا ہے نوزو باللہ کر دے کوئی تو اسے قانون کے مطابق سزا دلوائی جانی چاہیے مجتہل افراد اپنے ہاتھ میں سب کچھ لینے یہ نہیں ہونا چاہیے تو قاضی فائز اسے صاحب کو اس سلسلے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے علماء کرام کو بھی آن بورڈ لینے کی ضرورت ہے علماء کرام بہت بڑا رول پلی کر سکتے ہیں کہ یہ جو اشتیال ہے اس کے بجائے قانون کا رستہ جو ہے اختیار کیا جائے اشتیال کے بجائے یہ کیا جا سکتا ہے تو علماء کرام کا ایک بہت بڑا رول ہو سکتا ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں یہ جو الزام سلطان مسیح پر کہ اس نے قرآن پاک نظر آتش کیا میری ہمارے دوست نے ریپورٹر سر گودھا میں چیز آپ کو دکھا نہیں سکتا وہ یہ کہہ دیں کچھ صفحیں ہیں قرآن پاک کتاب پورا نسخہ قرآن پاک کا یہ نظر آتش کیا گیا ہو ایسا نہیں ہوا کچھ صفحیں ہیں جو ہمیں جلے ہوئے نظر آتے ہیں انہیں پھر مکمل جلنے سے جس طرح سے بچایا گیا آگ بجھا کر یہ ہوا ہے قرآن پاک مکمل طور پر نظر آتش کیا گیا یہ نہیں ہوتا ہوا نہیں ہے اس باقی میں لیکن ایک اور بات یاد رکھیے گا کہ ابھی یہ بھی ثابت نہیں ہوا کہ یہ صفحے بھی اس سلطان مسیح نے جلائے تھے یا نہیں جلائے تھے یہ اس پر الزام ہے ایسے واقعات ہوئے ہمارے ہاں جہاں توہین ثابت ہوئی ہے ایسے واقعات بھی ہوئے جہاں توہین ثابت نہیں ہوئی ایک مجھے آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا اس واقعے کا یہ اب تک کا تمام خلاصہ ہے دوسرا اے آر وائی پر آپ نے دیکھا ہے ریسنٹلی نمودار ہوئے ہیں حیدر نقوی صاحب یہ شام سات بجے کے شو میں جہاں خاور گھمن صاحب ہوتے ہیں چودری غلام حسین صاحب ہوتے ہیں حسن آیوب صاحب ہوتے ہیں وہی پر حیدر نقوی صاحب جو ہیں نظر آنا شروع ہوئے ہیں حیدر نقوی صاحب ٹی وی پر کم اس کا میری لئے نو وارد ہیں اس سے پہلے یہ کسی ٹی وی چینل پر تھے یا نہیں تھے یہ کسی اخبار میں لکھ رہے تھے یا نہیں لکھ رہے تھے ان کا اس سے پہلے کا پروفائل میں نہیں جانتا حیدر نقوی صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے ایک ساریف نے ٹویٹر پہ کہا کہ نجم سیٹھی یہ کہہ رہے ہیں ان کی ویڈیو لگا کر کہ میری پیش گوئی یہ ہے کہ اسٹابلشمنٹ مارشل لاؤ لگا دے گی تاکہ عدلیہ کو روکا جا سکے عدلیہ کو روکا جا سکے نجم سیٹھی یہ بات کر رہے ہیں میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے اس کی صورتحال رکھی تھی اب حیدر نقوی صاحب نے ٹویٹر پہ آکے کہا کیا وہ کہتے ہیں بلکل صحیح پیشن گوئی ہے یعنی جو سیٹھیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹابلشمنٹ مارشل لاؤ لگا دے گی حیدر نقوی صاحب کہتے ہیں بلکل صحیح پیشن گوئی ہے میں کنفرم کرتا ہوں مطلب آپ پریڈکشن کو کیسے کنفرم کر سکتے ہیں یعنی اگر یہ کہیں کوئی پلان بنا ہوا ہے کوئی اس سلسلے میں تیہ کر لیا گیا ہے کہ ایک ڈیٹ ہے اس ڈیٹ کے بعد ملک میں مارشل لاؤ لگا دیا جائے گا اگر کچھ ایسا تیہ ہو چکا ہے اگر کچھ ایسا تیہ ہو چکا ہے تب تو یہ ممکن ہے کہ حیدر نقوی صاحب نے وہ پورا ڈاکیومنٹ وہ پوری بریفنگ کہیں سے لے لی ہو لیکن ایسی کوئی اطلاع تو ہمارے سامنے نہیں ہے تو وہ کنفرم کرنے وہ کہتے ہیں بلکل صحیح پیشن کو یہ ہے میں کنفرم کرتا ہوں چودہ اگست سے پہلے ایسا ممکن ہے اگر یہ امکان کی حد تک ہے تو آپ کنفرم کیسے کر سکتے ہیں پھر وہ کہہ رہے ہیں بس انتظار کر رہے ہیں کہ عدلیہ ذرا اور تیز ہو یعنی اگر اسٹابلشمنٹ کو مارشل لاؤ لگانا ہے تو اسٹابلشمنٹ انتظار کر رہی ہے کہ عدلیہ ذرا اور تیز ہو تاکہ جلد سے جلد معاملے کو نمٹایا جا سکے حیدر نقوی صاحب یہ بھی لکھتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں خزانہ بھرنے کا طریقہ کیا ہے یعنی جس صارف نے نجم سیٹھی صاحب کی ویڈیو لگائی اس نے کہا چڑیا جی خزانہ خالی ہے تو نو ٹینشن یعنی مارشل لاؤ لگانے کے لیے خزانے میں پیسہ چاہیے تو نو ٹینشن تو حیدر نقوی صاحب اس کا بھی جواب دیتے ہیں کہتے ہیں خزانہ بھرنے کا طریقہ بھی مل گیا ہے محمد بن سلمان والا اب محمد بن سلمان نے کیا کیا تھا انہوں نے مختلف شہزادوں کو اپنے کزنز کو شاہی خاندان کے لوگوں کو بڑے بڑے لوگوں کو طاقتور لوگوں کو گرفتار کیا ہوتلوں کے ہمیں وہ لابی میں ہوتلوں کی پڑے وہ نظر آتے تھے اور سب کے سب جو تھے وہ مقید تھے اور ان سے پیسے نکھلوا لیے گئے تو وہ کہتے ہیں محمد بن سلمان والا طریقہ مل گیا ہے سب کو اندر کر کے لوٹی دولت واپس خزانے میں یعنی سب کو سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا میں نے پہلے بھی کہا تھا نجم سیٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ لپیٹا جا سکتا ہے حیدر نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کو اندر کر کے لوٹی دولت واپس خزانے میں پندرہ جون سے کام بہت تیز یہ حیدر نقوی صاحب کا دعویٰ ہے کہ پندرہ جون سے کام بہت تیز اب آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو پچیس مئی تو ٹوٹل بیس بائیس دن اس کے بعد کام بہت تیز اور پھر اس کے بعد حیدر نقوی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان میں مارشل لو لگا دیا جائے گا وہ کنفرم کرنے ہیں اب یہ کیسے کنفرم کرنے ہیں مجھے نہیں پتا مارشل لو کیا ہے آئین پاکستان کے مطابق پاکستان کا آئین توڑنا ہے اور یہ عدالتیں بعد میں اس پر سٹیمپ لگا دیتی ہیں تو اب حیدر نقوی صاحب کو لگتا ہے کہ یہ ہو جائے گا بعد یہ کہ کسی نے کہا تھا مجھے نہیں یاد کہ یہ کس کا قول ہے لیکن کچھ اس طرح سے قول ہے کہ تو وہ آئیڈیا جس کا وقت آگیا اسے کوئی نہیں روک سکتا وہ نظریہ جس کا وقت آگیا ہے تو بات یہ کہ غیر آئینی غیر قانونی مارشل لو اظہار رائے کی ازادی پابندی اس طرح کی اب یہ جدید دور انٹرنیٹ کا دور ہے اس کو لوگ تسلیم نہیں کر رہے تو حیدر نقوی صاحب ایک غیر آئینی کام کے لیے بقاعدہ طور پر لفظوں سے خوشی جھلک رہی ہے یہ میری رائے ہے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ہونے چاہ رہا ہے خزانہ بھڑنے کا طریقہ بھی مل گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے تو میں نے بہت کم نوجوان ایسے دیکھے ہیں جو اس جدید دور میں اس طرح کی آئیڈیا کو سپورٹ کر رہے ہیں حیدر نقوی صاحب اسے سپورٹ کر رہے ہیں ان کی سوچ ان کے ساتھ لیکن کام جو ہے وہ غیر آئینی ہے ایک بڑے چینل پر بیٹھنے والے ایک نوجوان تجزیہ گار کو کم از کم اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے آپ بابانگے دوحل اعلان کر رہے ہیں وہ غیر آئینی کام ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں